ریاست متحدہ کی وسیعہ اور متنازعہ مناظر میں ایسی چھوٹی چھوپی ہوئی کمیونٹیز ہیں جہاں زینگی گرفتار سست پر جاتی ہے اور فطرر کی خوبصورتی کا ایک علیدہ انداز دیکھنے کو ملتا ہے تو آج ہم امریکہ کے خوبصورت گاؤں کی سیر کریں گے جانیں گے یہاں کی تاریخ اور دیکھیں گے یہاں کے خوبصورت مناظر تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کارمل گاؤں کے ساتھ کارمل بائے دسی عام طور پر کارمل کے نام سے جانا جاتا ہے کیلیفونیا میں مونٹیری جزیر نماء پر واقعہ ایک چھوٹا ساحلی شہر ہے اپنے شاندر قدرتی منصر گاؤں جیسے دلکش محول اور فنکرانہ برادری کے لیے جانا جاتا ہے کارمل ایک سدی سے زیادہ عرصے سیف انکاروں مصنفین اور مسافروں کے لیے ایک پسندیدہ مقام رہا ہے یہ قصبہ اپنے یورپی طرز کے کاٹیج آٹھ گیلڈیوں اور خوبصورت ساحلوں کے لیے مشہور ہے جو اسے مغربی ساحل پر سب سے زیادہ دلکش مقامات میں سے ایک بناتا ہے یہ گاؤں امریکہ کے دارالحکومت پشنٹن ڈی سی سے تقریباً پنتالیس سو چھے کلومیٹر مغرب میں واقعہ ہے اس گاؤں کا ٹوٹر رکوہ وان پوائنٹ زیرو سکس مربع کلومیٹر کے رکوے پر محید ہے اس کے چھوٹے سائز کے باوجود یہ ثقافتی تریخی اور قدرتی پرکشش مقامات سے بھرا ہوا ہے جو اسے دنیا بر سے آنے والوں کے لیے ایک مقبول مقام بناتا ہے کارمل کے آس پاس کے علاقہ اصل میں ہولین کے مقامی امریکی قبیلوں سے عباد تھا ہسپانوی متلاشی سولہ سو کی دہائی کے عوائل میں یہاں پہنچے اور اس علاقے کا نام لیڈی آف ماؤنٹ کارمل کے نام پر رکھا گیا اور یہ خطہ بعد میں ہسپانوی نو آبادی دور میں تیار ہوا اٹھارہ سو پچاس میں کیلیفورنیا کے ریاست متحدہ کے حصہ بننے کے بعد یہ علاقہ جہاں اب کارمل ہے انیسویں صدی کے آخر تک نسبتاً غیر ترقی یافتہ رہا اٹھارہ سو اسی کی دہائی تک دلکش منظر نے پنکاروں اور دانشوروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا جو اس کی خوبصورتی اور سکون سے متاثر تھے کارمل نے بیسویں صدی کے عوائل میں پنکاروں کے کلونی کے طور پر ترقی کی انیسو دو میں یہاں ایک ڈیویلپمنٹ کمپنی قائم کی گئی تھی کارمل اپنے منفری طرزیں تمیر کے لیے مشہور ہیں خاص طور پر ایسے کارٹیج جو سنسنی خیس پڑیوں کی کہانی سے منصوب ہیں یہ کارٹیج کامسٹیک نے انیسو بیس کی دہائی میں ڈیزائن کیے تھے یہ کارٹیج اپنے خرید چھتوں، غیر متناسب ڈیزائنوں اور عجیب و غریب تفصیلات کے ساتھ گاؤں کی مشہور علامت بن گئے ہیں کارمل کی محولیتی تحفظ کی ایک طویل تریخ ہے شہر میں اپنے قدرتی خوبصورتی کے تحفظ کے لیے سخت قوانین مطارف کروائے ہیں اور بہت سے درخت جو شہر کی بنیاد کے وقت مجود تھے آج بھی ویسے ہی یہاں مجود ہیں اس گاؤں کا فنے تمیڑ اس کی قدرتی محول کے ساتھ مل کر ایک ایسا دلکش محول بناتا ہے جو تقریباً دوسری دنیا جیسا محسوس ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں امریکہ کے داروں حکومت وشنٹن ڈی سی سے شمال مشرق میں تقریباً 853 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ووڈ سٹوک کی طرف جو تقریباً 3.26 مربع کلومیٹر کے رکبے پر محیط ہے ووڈ سٹاک ایک دلکش گاؤں ہیں جو سبس پہاروں کے مراقص میں واقعہ ہے اپنے شاندار نیو انگلینڈ کی دلکشی کے لیے جانا جاتا ہے اس گاؤں میں اٹھارویں اور انیسویں صدی کے پنی تمیر کے ڈھام پہ ہوئے پولوں اور مدہرک ثقافتی مناظر کو خوبصورتی سے محفوظ کیا ہے یہ گاؤں سر سبس مناظر سے گھڑے ہوئے ہیں جس میں جنگلات دریاء اور خیتوں کی زمینیں شامل ہیں جو اسے بیرونی شاہکین اور پرامن اتقاف کے خواہش مندوں کے لیے ایک مقبول مقام بناتی ہے ووڈ سٹاک کو 1761 میں نیو ہم شہر کے گورنر وینٹ وارت نے چاہٹر کیا تھا اور اس کے فوراں بعد جورپی نو آبادی نے اسے آباد کیا گاؤں تیزی سے زراج کا مرکز بن گیا جس میں زرخیز زمین ڈیری فارمنگ بھیرے چرانہ اور زراج کی دیگر اقسام کا سہارہ دیتی تھی انیسویں صدی کے دوران ووڈ سٹاک ایک خوشحالی کمیونٹی کے طور پر تیار ہوا جس کا ایک حصہ علاقہ تجارت اور منفیکچرنگ سینٹر کے طور پر اس کے کردار کی بدولت رہا 1875 میں پوڈ سٹاک ڈیلوے لائن ڈوڈ کی تکمیل نے گاؤں کی معاشیت کو مزید فروح دیا سمان اور لوگوں کی نکل و حمل میں سہولت فرام کی اس دور کی بہت سی امارتیں جن میں گھر گرجہ گھر اور عوامی امارات شامل ہیں جن کو آج تک اچھے طریقے سے محفوظ حقہ ہوا ہے جو وڈ سٹاک کی تریخی دلکشی میں معاون ہیں انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے آوائل تک وڈ سٹاک نے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا جس کی قدرتی خوبصورتی اور پرسکون محول کی طرف راگب ہوئے وڈ سٹاک پیاست مصدہ میں تریخی تحفظ کے لیے ایک انمول نمونہ بن چکی ہے آج وڈ سٹاک تریخی دلکشی اور جدید سہولیت کے امتیاز کے لیے جانا جاتا ہے یہ گاؤں بہت سی ثقافتی اداروں کا گھر ہے جن میں وڈ سٹاک ہسٹری سینٹر میوزیم اسٹوریکل پارک سبد رنگ وڈ سٹاک کی مرکزی خصوصیت اور نیو انگلینڈ کے ورسے کی علامت ہے اور اب ہم وڈ سٹاک کو چھوڑتے ہوئے امریکہ کے کیپٹل سیٹی پوشنٹن ڈی سی سے شمال مشرق میں تقریباً 853 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود امریکہ کا ایک اور خوبصورت گاؤں سٹاک کی طرف چلتے ہیں جو تقریباً بہتر اشاریہ ساتھ مربک میل کے رکبے پر محیط ہے یہ گاؤں سبز پہاریوں سے گھڑی ہوئی ایک وادی میں واقعہ ہے جو اپنے شاندار مناظر بیرونی تفریح مواقع اور تاریخی دلکشی کے لیے جانا جاتا ہے گاؤں خاص طور پر ایک پریمیر سکائی مناظر کے طور پر مشہور ہے جسے اکثر مشرقی سکائی کیپٹل کہا جاتا ہے یہ پرکشش مقامات جیسے پیدل سفر بائیک چلانا اور سکافتی تقریبات کے لیے جانا جاتا ہے سٹوف کو 1763 میں نیو ہمپ شائر کے گوونر وینٹ وارت نے چاٹر کیا تھا لیکن یہ 18 صدی کے آخر تک عباد نہیں ہوا پہلے عبادکار بنیادی طور پر کساند تھے جو اس علاقے کی ذرخیز زمین اور وافر قدرتی وسائل کی وجہ سے عباد ہوئے گاؤں نے آہستہ آہستہ ترقی کی اور ذرات مقامی معاشر کی بنیادی بنیاد کے طور پر کام کرتی رہی 18 سو کی دہائی کے عوائل میں سڑکوں کی تمیر نے اسٹوف تک رسائی کو بہتر بنایا جسے گاؤں کی ترقی میں آسانے ہوئے 19 سوی صدی کے وسط تک اسٹوف نے خود کو ایک چھوٹی لیکن ترقی پذیر کمیونٹی کے طور پر قائم کر لیا تھا لیکن 1892 میں ریلوے کی آمد نے سیاہت کو مزید فروخ دیا اسٹوف طویل عرصے سے فنکاروں اور مصنفینوں کے لیے ایک پناہ گا رہا جو علاقے کی قدرتی خوبصورتی اور پرامن محول کی طرف راگب ہوئے آج اسٹوف ایک ایسی منزل ہے جو موسم سرما میں سکیٹنگ اور گرم مہینوں میں پیدل سفر بائک چلانے اور دیگر بیرونی سرگرمیوں کے لیے ظاہرین کو اپنی طرف راگب کرتی ہے گاؤں نے اپنی تریخی دلکشی کو برقرار رکھا ہوا ہے کیونکہ گاؤں کے مرکز میں 19 سجی کی بنی ہوئی بہت سی امارتیں آج بھی محفوظ ہیں اور اس کے علاوہ سٹوف میں لگسری ریسٹورنٹ ہوتل کوفی شوپس مختلف قسم کی دکانیں اور بتیغ شوپ شامل ہیں جو اسے ایڈوینچر اور آرام دونوں کے خواہہ افراد کے لیے ایک مقبول منزل بناتی ہے اسی کے ساتھ اب ہم ایک ایسے انوکھے گاؤں کی طرف چلتے ہیں جو پہاروں میں موجود ہے سیڈونا گاؤں یہ گاؤں امریکہ کے دارالحکومت وشنٹن ڈی سی سے مغرب میں تقریباً 3540 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے گاؤں کا رکبہ تقریباً 19 اشاریہ 1 مربع میٹر پر محیط ہے یہ اپنے شاندار سرخ چٹانوں کی تشکیل متحدہ آرٹس کمیونٹی اور روحانی اہمیت کے لیے مشہور ہے یہ شہر تقریباً 4350 فٹ کی بلندی پر موجود ہے سیڈونا کا قدرتی حسن بیرونی تفریحی مواقع اور ثقافتی فراوانی کا انوکھا امتیاز اسے امریکی جنوب مغرب میں مقبول ترین مقامات میں سے ایک بناتا ہے یورپی عبادکاروں کے آنے سے پہلے سیڈونا کے آس پاس کے علاقوں میں مختلف مقامی امریکی قبائل عباد تھے جنہوں نے اپنے پیچھے اثار قدیمہ کے مقامات جیسا کہ چٹان کے مقانات اور پیٹروگلیف چھوڑے ہیں سیڈونا کی جدید تریخ 19 سدی کے آخر میں شروع ہوئی جب پہلے یورپی عبادکار آئے اس شہر کا نام شہر کے پہلے پوسٹ ماسٹر کی اہلیہ سیڈونا اربیلا ملر شمبیلی کے نام پر رکھا گیا تھا جو اپنی مہمان نوازی اور اپنے نام کی انفرادیت کیلئے مشہور تھی سمبیلی خاندان 1901 میں اس علاقے میں منتقل ہوا اور سیڈونا کو بزابطہ طور پر 1902 میں پوسٹ اوفیس کے طور پر قائم گیا گیا تھا سیڈونا کی ابتدائی عبادکار بنیادی طور پر خیتی باری اور پھل لگانے کے لئے جانے جاتے تھے خاص طور پر سیو کے بغات علاقے کی درخیت زمین اور سازگر آب و ہوا نے اسے ادرات کے لئے ایک مسائلی مقام بنا دیا بیسویں صدی کے اوائل میں سیڈونا کی معاشیت سیاہر کی طرف مائل ہونا شروع ہوئی کیونکہ ظاہرین اس کی قدرتی خوبصورتی اور متعدل آب و ہوا کے لئے اس طرف راگب ہوئے سیڈونا کی سیاہر کی سنت انیس سو چالیس اور انیس سو بچاس کی دہائی میں پروان چڑنا شروع ہوئی جیسے کہ جزوی طور پر ہولی وود ویسٹن کی بہت سی موویز کی شوٹنگ یہاں ہونا شروع ہوئی جیسے بروکن ایرو اور جونی گیٹار جیسی فلمیں اس علاقے میں فلمائی گئی تھی جن میں سیڈونا کی سرک پتر کے ڈرامائی مناظر کو دیکھا گیا تھا سیڈونا کو بہت سے لوگوں کے ذریعے ایک روحانی اور شفاہ بکش مراکہ سمجھا جاتا ہے بری حد تک اس کی مشہور دوانائی کی بھنور کی وجہ سے خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں کچھ روحانی دوانائی خارج ہوتی ہیں جن سے بہت سے بیماریوں سے شفاہ ملتی ہیں آج سیڈونا ایک فروغ وزیر کمیونٹی ہے جو اپنی آرٹ گیلریوں دکانوں اور ریسٹورنٹ کے لیے مشہور ہے یہ ہر سال لاکھوں ظاہرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جو اس کے پیدر سفر کے راستے اس کے قدرتی نظاروں سے لطفندوز ہونے اور اس کی منفرد ثقافتی جگہوں کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے امریکہ کے کچھ خوبصورت گاؤں کی سیر کی اور یہاں کی تاریخ کو جانا اس کے علاوہ اگر آپ امریکہ کے یہ گاؤں کو پوری تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کیسی دنگی گزارتے ہیں کیسی خیتی باری کی جاتی ہے اور بھی بہت کچھ تو اس کے لیے یہاں کلک کریں اور یہ رہی سپین کے گاؤں کے دنگی